بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو نوری سٹوڈیو پیارے ویورز آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم لیمن جوز کو کس طرح سٹور کر سکتے ہیں کہ یہ ایک سال تک بھی خراب نہ ہو لیمن مجھے مل گئے تھے سو رپے کلو میں اور یہی لیمن رمضان اور گرمی کے آتے ہی ہمیں ملتے ہیں دبر ٹرپل قیمت میں تو یہاں میں نے لے لیے ہیں ڈیڑھ کلو لیمن لیمن ہم نے لینے ہیں باریک چھلکے والے کیونکہ یہ زیادہ رسیلے ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ جوس نکلتا ہے اور اب لیمن کو ہم دو دو پیسز میں کر لیں گے اس طرح ہم نے ان کو دو پیسز میں کر لیا ہے اور اب ہم ان سارے لیمن کا جوس نکال لیں گے اسی طرح ایک ایک کر کے میں سارے لیمن کا رس نکال لوں گی اور جب بھی ہمیں رمضان میں یا گرمی میں ضرورت پڑے تو ہم فوراً سے یہ نکال کے استعمال کر سکتے ہیں اب کچھ جو لیمن جوس ہے اس کے میں کیوبز بھنا کے فریز کر لوں گی اور جو باقی لیمن جوس ہے جو مجھے فریج میں رکھنا ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے ون فور ٹی سپون سوڈیم بینزویٹ یہ ہمارے لیمن جوس کو ایک سال تک بھی خراب نہیں ہونے دے گا یہ آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے ایزیلی مل جائے گا اس کو ست لبان بھی کہتے ہیں اس کو محفوظ بھی کہتے ہیں یہ آرام سے ہمیں ہر پنسار سٹور سے مل جاتا ہے اور ہماری لیمن جوس کی ڈیفرنٹ شیپز میں یہ کیوبز بھی ریڈی ہو چکے ہیں ان کو بھی اب ہم نکال کے تو دوبارہ سے فریزر میں سیو کر لیں گے اور جب بھی ہمارا دل چاہے لیمو پانی پینے کو تو آرام سے گلاس میں پانی ڈالیں ایک یہ لیمن جوس کا کیوب ڈالیں حسبے ضرورت نمک یا چینی اور یہ ہمارا لیمو پانی ہو گیا ریڈی آپ بھی اس طرح سے لیمن جوس کو محفوظ کر سکتے ہیں بس تھوڑا سا آپ اس میں ڈالیں محفوظ اور آپ کا یہ لیمن جوس ہو جائے گا ایک سال کے لیے محفوظ اس کو آپ رکھیں فریج میں ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسخت